نمسکار دوستو کی ایس فیلڈ پر میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم چرچہ کرنے والے ہیں فیوچر میکر کمپنی کے بارے میں فیوچر میکر کمپنی ایک ایسی کمپنی تھی دوستو جسنہوں نے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا فروڈ دیکھنے کو ملا فیوچر میکر کمپنی نے بھی الگ الگ دوستو راجیوں میں کافی زیادہ نویشکو کو پروابیت کیا ہے ایسے میں کچھ سمیں پہلے دوستو اس کی جو سی ایم ڈی وغیرہ تھے یہ پکڑے گئے تھے اب جو آدالت ہے دوستو اس نے فیوچر میکر کمپنی کے سی ایم ڈی کے ساتھ چھے انیا لوگوں کو جمانت دی ہے فیلال یہی جانکاری نکل کر آئی ہے کمپنی کے جو نویشک ہے ان کو کب تک پیسہ ملے گا اس کی چرچہ بھی یہاں پر کرنے والے ہیں فیلال آپ دیکھیں گے دوستو جو لوگ اس کمپنی سے جوڑے تھے ان کو پتا تھا کہ کمپنی جو ہے ساڑھے سات ہزار روپے لگا کر آپ کو جو ہے کمپنی میں اینٹری دلاتی تھی یعنی کہ اگر آپ کو کمپنی میں جوڑنا ہے تو ساڑھے سات ہزار روپے دینے پڑیں گے اس کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کو بھی اپنے نیچے جو ہے دو بندے جوڑنے پڑیں گے اس طریقے سے ٹوٹل ملا کر کمپنی کا بزنس چلتا تھا سرپ دس لاکھ روپے لگا کر اس کمپنی کو شروعات کیا تھا دوہزار سترے کے آسپار دوستو سبھی راجیوں میں جو ہے اس کی چرچائے ہونے لگی چرچائے اس لیے دوستو کہ اس کمپنی کے پلان بہت ساندار تھے اس کمپنی میں یہ کہا جاتا تھا کہ جیسے کمپنی کا نام ہے فیوچر میکر کہ اگر آنے والے سمید دو چار سال کے بعد اگر آپ کو اپنا فیوچر بنانا ہے آپ کو کروڑ پتی بننا ہے تو آپ کو اس کمپنی کے ساتھ جڑنا پڑے گا ایسا کیوں کیونکہ دوستو کمپنی لگ بگ 30 سے 40 پروڈکٹ بیشتی تھی کمپنی کہتی تھی کہ آپ کو 7000 روپے کا انیویسٹمنٹ کرنا ہے بس اور اپنے نیچے دو لوگوں کو لگانا ہے اور جتنے پیسے آپ لگائیں گے اتنے پیسوں کو ہم آپ کو پروڈکٹ دے دیں گے تو آپ کی جیب سے کچھ بھی نہیں گیا یعنی کہ آپ نے کمپنی میں انٹری لینے کے لیے 7500 روپے دینے ہیں 7500 روپے کا پروڈکٹ آپ کو مل جائے گا تو آپ کی جیب سے کچھ نہیں گیا پر اس کے بعد ہر مہینے آپ کو جو ہے 1500 روپے کمپنی کے طرف سے دیے جائیں گے اور آپ کے نیچے جتنے کام کرنے والی بیقتی ہیں جب وہ جڑتے چلے جائیں گے تو ان کا جو کمیشن ہے وہ بھی آپ کو ایکسٹرہ ملتا رہے گا تو ایسے ملا کر دوستو یہ جو ہے لوگوں کو خواب دکھاتی تھی تو یہ آپ سمجھ سکتے ہو دوستو کی اس طریقے کی یہ پروڈکٹ ہیں ان کی قیمتی بتائی گئی فلال دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کا فروڈ سامنے آیا 2018 میں اور کچھ لوگوں نے جو ہے دوستو تیلانگانہ پولیس میں جو ہے اس کی خلاف جو ہے فائر کروا دی اور اس کے بعد جو اس کے سی ایم ڈی تے رادے سیام اور کچھ اور لوگ تھے دوستو ان کو جو ہے پولیس نے پکڑ لیا اور جیل میں ڈال دیا کہا جاتا ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں دوستو اس کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے بیس لاکھ سے زیادہ لوگ اس کمپنی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ایسے میں دوستو ان کا کام چلا اور اب جو ہے ان سب کو جامانتی مل گئی ہے آپ یہاں پر دیکھ بھی چکتے ہو سرکار کی جو اس کمپنی میں جڑے ہوئے تھے دوستو کمپنی کے ساتھ سرکار نے کہا ہے کہ یہ لوگوں کو بتایا ہے کہ لگ بگ چودے چیف پرموٹر تھے لگا کر یہ کمپنی شروع کی تھی تو دس لاکھ روپے لگائے اور دو ہجار نو سو چھپن کروڑ دو ہجار نو سو چھپن کروڑ روپے اس کمپنی نے بنا لیے یعنی کہ اس کمپنی میں کام کرنے والی لوگ یا نیویسک یا ایجنٹوں کا فیوچر جو ہے برائٹ نہیں ہو پایا پر جو لوگ اس کو چلا رہی تھی تو اس تو ان کا فیوچر برائٹ جرور ہو گیا کیونکہ آپ دس لاکھ روپے میں ہجاروں کروڑ روپے کی سمپتی یہاں پر جھوٹا رہے ہیں اور جب پتا چلا پولیس نے کھانگالی بات تو پتا چلا کہ اس کمپنی کا کوئی بھی پروڈکٹ نہیں تھا اس کمپنی کی کچھ بھی ویلیو نہیں تھی کمپنی صرف اور صرف ایک سرٹیفیگٹ کے مادیم سے چل رہی تھی جیسے آپ کو پتا ہے دوستو اگر آپ کوئی کمپنی بناتے ہیں تو آپ کمپنی بنانے کے بعد اس کو ریسٹر کرائیں گے کمپنی کی جو دستہ بھی جب وہ آپ کو مل جائیں گے تو ایسے میں یہ بولتے تھے کہ ہم جو ہے ریسٹرڈ ہیں پھر ساری کمپنی جو ہے ریسٹرڈ ہوتی ہیں دوستو بینا ریسٹرڈ کمپنی کوئی نہیں جلتی ہے تو ایسے میں یہ بھی وہی دوکیومنٹ دکھاتے تھے پر یہ اس ریسٹرڈ کمپنی پر جو گیر قانونی کام کر رہے تھے اس کارم دوستو یہ جو پکڑ میں آئے کہا جاتا ہے دوستو کہ ان کا جو ہے بیجنس الگ الگ تھا چھے روپیوں کو جامانت جو ہے دے دی گئی ہے جامانت نو جنوری دوہزار تیہیس کو ہے اور انہوں نے جو ہے بہت بڑا یہاں پر دوہزارڈ بھی کیا 32.83 لاکھ نویے سکتے جو اس سے جوڑے ہوئے تھے 297 کلوڑ کی پروپرٹی تھی اور رادے سیام پر جو ہے چھے کیس لگائے گئے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سامنے آیا کہ ان کی جو اسکیم تھی دوستو وہ وہی تھی کہ 24 مہینے تک 15-1500 روپے ملیں گے 7500 روپے آپ کو ایک بار دینے ہیں 10,000 روپے کے پروڈکٹ دینے کا بادہ کرتی تھی کہتے تھے کہ 7500 روپے میں آپ کو 10,000 کا پروڈکٹ ملے گا اور کون کون سے پروڈکٹ ہوتے تھے دوستو تو یہ کہتے تھے کہ ہربل کھیتی وزن بڑھانا تویچہ سمبندی روج اور 41 طریقے کے اور پروڈکٹ بھی دوستو یہ جو ہے بیچہ کرتے تھے کمپنی روجانہ پرتی دن دوستو 10 کروڑ روپے تو حسار سے ہی اٹھایا کرتی تھی اس کے ساتھ ساتھ پورے بھارت میں 40 کروڑ روپے آپ سمجھ رہے ہو 40 کروڑ روپے کا بیجنس پرتی دن بھارت کے اندر دیکھنے کو ملتا تھا دوستو اس کے بعد یہ فرجی وارہ دیکھنے کو ملا اور پتا چلا کہ کمپنی کا نہ تو کوئی اتفاد ہے نہ ہی کوئی منفیکچر یونٹ ہے سب کچھ باجار کی ہی چیزیں ہوا کرتی تھی اسی کو اٹھا کر دو روپے کی چیزیں سو روپے میں تھاما دیتے تھے اس کے ساتھ ساتھ ان کمپنی کا جو بیجنس تھا دوستو وہ سبی جگہ تھا ہریانہ راجستان تیلانگانہ مدی پردیس اتر پردیس آندر پردیس جھارکنڈ ماراشت ٹوٹل ملا کر 28 ایف آئی آر دوستو الگ الگ جو ہے جلو میں چھتروں میں دوستو ان کے اوپر ہیں اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ کمپنی نے بہت جلدی تین سال کے اندر موٹا پیسہ اٹھا لیا اور اب جو ہے ان کو پھر سے جمانت مل گئی ہے ایسے میں یہ بلکل بھی کہیں بھی نہیں بتایا گیا ہے عدالت کے طرف سے یا کسی کے طرف سے بھی کہ یہ جو جمانت ملی ہے ان لوگوں کو کیا ان سے کوئی پیسہ وصولہ گیا ہے جو لوگ ہیں دوستو جو کہ اتنی بڑی سنکیہ ہمیں بتائی جا رہے ہیں جو لوگ اس میں لگے ہوئے تھے کیا ان انہوں نے تین سوری دو ہزار نو سو ستہ من آزار کروڑڑ پی کا گھوٹالہ کیا ہے کیا یہ پیسے واپس ہو پائیں گے تو کوئی جانکاری نکل کر نہیں آئی ہے بیس لاکھ لوگوں کا جو پیسہ روب گیا کیا وہ مل پائے گا تو ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے فیلال انہیں جمانت دے دی گئی ہے دوستو جمانت ملنے کے بعد ان پر کیس چلے گا اگر کسی نے انویسٹمنٹ کیا ہے تو اس پیسہ کیسے ملے گا اب انویسٹمنٹ کیسے کیا تو آپ کا دہ ہزار بیس ہزار روبے جو گیا ہے وہی ہے مطلب جو لوگوں سے ہی پیسہ اٹھایا گیا گھوما passar گا کہ آپ کو دو لگانے ہیں 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 ہر کسی کا یہ خواف تھا کہ ہم سادھے سات ہزار روپے ہی تو دے رہے ہیں سادھے سات ہزار روپے میں کچھ نہیں جانا دس ہزار روپے کے پروڈکٹ مل جائیں گے پر ان کو نہیں پتا تھا کہ دس ہزار روپے سیرپ اور سیرپ دس ہزار روپے تین سال کے اندر دو ہزار نو سو ستامن یا بامن کروڑ روپے کے آس پاس دیکھنے کو ملے تو جہاں پر ہزاروں کروڑ روپے میں دوستو یہ بدل گئے نیویس کو کوئی یہ پتا ہی نہیں چلا اور ان کا فروڈ سامنے آیا دو ہزار اٹھانے میں فلال دوستو باقی لوگ جو گرفت میں ہیں چھے لوگوں کو جمانت مل چکی ہے آنے والے سمجھ میں کیا کچھ ہوگا دوستو وہ بھی دیکھنے والی بات ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی کمپنی کے جو کھاتیا تھا اکاؤنٹ تھا اس کا جو پیسہ تھا دوستو جو کہ یہ دس ہزار روپے کے روپ میں آتا تھا یہ الگ الگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہا تھا یعنی کہ سب سے اوپر جو کی یاچی اور بنسی لال ہیں انہوں نے بہت ہڑا پیسہ کم آیا اور تین سال کے اندر دوستو یہ کروڑ پتی ہو گئی اب آپ سمجھ سکتے ہو کروڑ پتی سے بھی جو تو زیادہ پیسہ ان کی پاس ہے ہزاروں کروڑ پتی ہو ہو چکے ہیں تو ایسے میں اگر کوئی ویکتی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو اس طریقے کی سکیم بتاتا ہے دوستو جیسی یہ سکیم ہے کہ آپ کو ایک روپے دینا ہے یا ہزار روپے دینا ہے اور آپ کو اپنے نیچے دو تین بندے جوڑنے ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیں دوستو یہ پیرامینڈ سکیم ہے یہ ایسی سکیم ہے دوستو جو کی بہت بڑا فروڈ ثابت ہو سکتی ہے اور ایسی بہت سکیم جو ہے ابھی بھی چل رہی ہیں کب کونسی کمپنی بند ہو جائے کب کون کنسی کمپنی سکن جیم آ جائے کچھ نہیں پتا تو آپ جرور یہ دھیان رکھیں کہ اگر آپ کسی ایسی کمپنی ہے جو کی بائنٹری کے ساتھ چلتی ہے دوستو وہ بہت زیادہ رسکی ہو سکتی ہے جہاں پر آپ کو صرف یہ ہی بتایا جائے گا کہ آپ کو کچھ نہیں جا رہا جتنے پیسے آپ دے رہے ہو اترے کے آپ کو پروڈکٹ مل جائیں گے تو اس طریقے سے دوستو دھیرے دھیرے میں آپ کو دو دو چار چار دددس ہزار روپے جو ہیں وہ بھی کروڑوں میں تبدیل ہوتے ہیں جب ایک جگہ پر وہ پیسہ جاتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی کیس نکل کر آیا فیلال کہا یہ ہی جا رہا ہے کہ ان کو جمانت ملی ہے آگے کیا کچھ ہوگا دوستو کچھ نہیں پتا نویسک جو ہیں جنہوں نے چھوٹا موٹا پیسہ نویس کیا ہے ان کو وہ ریٹن ہو بھی پائے گا یا نہیں ہو پائے گا دوستو اس کا بھی نہیں پتا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اگر کسی سے پیسہ لیا ہے تو ہم نے ان کو جو ہے ریٹن کے مادیم سے ان کو پروڈکٹ دے دیئے جیسے میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے ساتھ جار روپے لگا یہ ستر روپے کا پروڈکٹ آپ کو بجھا دیا کہا کہ یہ ساتھ جار روپے کا پروڈکٹ ہے اس کو اگر آپ کھائیں گے تو آپ کی جو بورڈی ہے دوستو وہ نیchauڈ دیرول دیکھنے کو ملے گی بہت تاقتور ہو جائے گی اور جبکہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جتنے کے جتنے پروڈکٹ تھے دوستو یہ اتنی گھٹیا کے لگے تھے کہ باجار میں جو سب سے گھٹیا کے لگے تھے جو ان سے بھی زیادہ گھٹیا کے لگے تو یہ بھی بتا گیا ہے بہت سارے نیو چینل ہیں دوستو جہاں پر یہ ساری جانکاری دی گئی ہیں فیلال دوستو فیوچر میکر کمپنی کے بارے میں اگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹس بوکس میں جرور بتائیں دھنیواد